بارش کے موسم میں اگر گرم گرم وڑا پاؤں مل جائے نا تو پھر بارش کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے ہیلو ایبریوان کیسے ہیں آپ سب آفٹر لانگ ٹائم سواگت ہے آپ سب کا پھر سے ایک بار میری چینل پر اور آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی یمی اور چیزی وڑا پاؤں کی ریسپی اور اگر آپ نے ایک بار اسے میرے طریقے سے بنا لیا نا تو گیارنٹی ہے کہ آپ مارکٹ سے جو بڑا پاؤں خرید کر کھاتے ہیں اس کا سواد آپ کو فیکہ لگنے لگے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے تو ایک بار آپ اسے میری طریقے سے بنا کر دیکھیں ایم شور کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی تو چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو گرانٹ تک ضرور سے دیکھے گا تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے اس کی لال چٹنی جس کے لئے پین میں ڈالیں گے دو چمچ بادام اور بادام کو ہم ایک سے دو منٹ تک ہلکا سا یہاں پہ روست کرنا ہے دو منٹ کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ناریل تو میں نے یہاں پہ سکھا ناریل لیا ہے گری جیسے کہتے ہیں تھوڑا سا اور ساتھ ہی ہم یہاں پہ ڈالیں گے چار سے پانچ سکھی لال میرش لہسن ایٹ کریں گے یہاں پہ ایک کلی پوری اور ساتھ میں ڈالیں گے ایک چمچ دل دانا سفید دل جیسے کہتے ہیں 20 سے 15 کالی میرش ساری چیزوں کو دھیمی آج میں ہمیں ہلکا روست کرنا ہے دو سے تیر منٹ تک کے لئے تو یہاں پہ دو سے تیر منٹ کے بعد ساری چیزیں اچھے سے روست ہو چکی ہے اسے ہم کر دیں گے سائٹ میں تھنڈا ہونے کے لئے اور سیم پین میں ہم آلو کی سٹفنگ تیار کریں گے جس کے لئے پین میں تھوڑا سا تیر ڈالیں گے آدھا چمچ جیرہ آدھا چمچ سرسو ایٹ کریں گے رائی جیسے کہتے ہیں ساتھ میں باریک کٹا ہوا لسون ایٹ کریں گے تھوڑا سا 3 سے 4 ہری میچ اسے بھی چھوڑے ٹکڑوں میں کٹ لیں ساری چیزوں میں جب اچھے سے تڑکا لگ جائے گا ہم یہاں پر ایٹ کریں گے اوبلے ہوئے آلو تو میں نے 3 سے 4 اوبلہ ہوئے آلو لیا تھا اچھے سے میش کر کے اسے ایٹ کر دیں گے ساتھ میں ڈالیں گے ایک چودھائی چمچ ہلدی پاوڈر آدھا چمچ ریٹ چلی پاوڈر لال میشو کا پاوڈر اور آدھا چمچ سے تھوڑا سا کم ہے یہاں پر آمشور کا پاوڈر ساتھ میں ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈالیں گے سبھی چیزوں کو یہاں پر اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے دھیمی آج میں 2 سے 3 منٹ تک کے لیے ہمیں اسے اچھے سے بھوننا ہے تکی چٹنی میں جو ہے اچھی سوندھی سی خوشبو آ جائے اور اب ہم کیا کریں گے لاسٹ میس میں ڈالیں گے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا تھوڑا سا یہاں پر نیبو ایٹ کریں گے ایک چمچ کے کریں واپس ایسے مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہمارے بہت ہی ٹیسٹی آلو کی سٹافنگ بن کر تیار ہے اور ساتھی جو ہم نے ریٹ چٹنی کے لیے انگریڈنس روست کر کے رکھا ہے یہ بھی اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اسے ہم ڈالیں گے مکسی کے جار میں اور اسے ہمیں اچھے سے گرائن کر لینا ہے بینا پانی کے تو ساتھ میں یہاں پر ڈالیں گے ایک چمچ دے کی لال میش پاورڈر دیکھا نہیں ہوتا ہے یہ کیول کلر کے لیے ہم اٹ کر رہے ہیں ساتھ میں ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈالیں گے اور اسے بینا پانی ڈالیں ہمیں گرائن کر لینا ہے اس مسالے کو آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں باقی ویجیٹیبلز میں بھی یوز کر سکتے ہیں سواد جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے تو چلیے یہاں ہماری ریڈ چٹنی جو ہے یہ بلکل تیار ہے اب ہم بنا لیتے ہیں گرین چٹنی تو جس کے لیے ہمیں مکسی کے جار میں ڈالنا ہے ہرہ دھنیا میں نے ڈنڈل کے ساتھ ہی اچھے سے دھو کر ڈنڈل کا بھی یوز کر لیں ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اور اب اس کے بعد ڈالیں گے اس میں پودینہ تھوڑا سا پودینہ آٹ کیا ہے جتنا دھنیا اس کا آدھا میں نے پودینہ ڈالا ہے ساتھی یہاں پہ تین ہری میچ لہزن اور ایک ٹکڑا ادھرکہ تھوڑا سا یہاں پہ نیبو آٹ کریں گے چٹنی میں جو ٹیسٹ آنا وہ بہت اچھا آتا ہے اور اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سواد انوسر نمک ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے برف کا ٹکڑا برف ڈالنے سے کیا ہوگا نا جو چٹنی ہے ہماری اس کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے تو اس میں میں نے کوئی بھی ایکسٹرا کلر وغیرہ کچھ بھی ایٹ نہیں کیا ہے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل نیچرل کلر ہے تو برف ڈال کر آپ چٹنی بنائیں گے نا کلر بہت اچھا آتا ہے اور اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے نا ساری چیزیں تیار ہیں بس فٹا فٹ سے ہمیں پاؤ لینا ہے اس طرح سے اور بی سے ہم اسے کٹ لگا لیں گے اسے ہمیں دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لینا ہے تو اس طرح سے میں نے ایک پارٹ لیا ہے اور اس میں ساری چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اسیمبل کر لیں گے سب سے پہلے اس میں لگائیں گے ہری چٹنی تو یہاں پہ میں نے چٹنی بلکل اچھے سے لگا لیا ہے بھر بھر کر ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا آتا ہے اور اب اس کے بعد ڈالیں گے لال چٹنی جو ہم نے بنا کر رکھا ہے اسے اوپر سے اٹ کریں گے آلو والی سٹافنگ جو ہم نے بنا کر رکھا تھا اچھے سے چاروں طرف اسے بھی سپریٹ کر دیں گے تو اس طرح سے میں نے آلو کی سٹافنگ کو اچھے سے چاروں طرف کور کر دیا ہے اور اب اوپر سے واپس سے پھر سے ایک بار رچٹنے ڈالیں گے اس کے اوپر اور اب ہم کیا کریں گے اوپر سے باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈالیں گے یہ اوپشنل ہے اگر ہے تو اٹ کر دیں کیونکہ میں نے آلو رڈی ہری چٹنی اس میں ڈالا ہوا ہے لاسٹ میں ڈالیں گے چیز سلائسز تو میں یہاں اسے چیز کے ساتھ بنا رہی ہوں اگر آپ اسے نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اسکیپ کر سکتے ہیں بینا چیز کے بھی یہ بہت اچھے لگتی ہے تو بس اس طرح سے چیز کے سلائسز اٹ کرنے کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے دوسرے پارٹ سے ہلکا سا اسے پریس کر دیں گے اور اب ہم کیا کریں گے نا پین میں تھوڑا سا بٹر اٹ کریں گے اور جو پاؤ ہے ہمارا اسے اس میں ہم اٹ کر دیں گے دھیمی آج میں اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے نا اوپر سے تھوڑا سا بٹر اور اٹ کریں گے تو میں نے یہاں پہ گالک بٹر کا یوز کیا ہے لسن کو تھوڑا سا کرش کر کے آپ بٹر میں ملٹ کر لیں اور اسے ڈال کر اچھے سے سپریٹ کر دیں گے گالک بٹر کا جو ٹیسٹ ہے نا پاؤ میں اور بھی زیادہ اُبھر کر آتا ہے اسے جو ٹیسٹ ہے نا وہ اور بھی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے تو اس طرح سے میں نے سارے بٹر کو اس میں پور کر دیا ہے اوپر سے اور اب ہم کیا کریں گے اسے کور کر دیں گے دھیمی آج میں 5-6 منٹ کے لیے اور 5-6 منٹ کے بعد آپ اسے گرما گرم سرف کریں تلی ہوئی مرچوں کے ساتھ اور بارش کا مزا لیں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ تھوڑا سا ریڈ چٹنی اوپر سے اور ایڈ کریں گے تو گائز ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو لائک کریں اور ایسے ہی سیمپل ٹیسٹی اور ایزی ریسپیز کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں بہت حکم 됐是啊 ٹیسٹی یک یہ ٹوچھت نے